آپ اس عظیم ہستی کو داپر خطاب داپر صرف اندر جا رہے ہیں جن کی محبت میں اور جن کی عقیدت میں آپ کئی کتنی دیر سے بیٹھے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ میرے باہوں کا وہ فیضار ہے جو امتی کو مصطفیٰ سے ملا دے گا حضور سلطان العرفین برحان الوازلین قبرت السارقین فنافز ذات یعنی یاہو حضرت سخی سلطان باہوں سرکار آپ کا وہ شہزادہ تو اس وقت فقر غوث پاک فقر باہوں کو مشرق سے لے کر مدرب تک شمار سے لے کر جنوب تک دنیا کے کونے کونے میں پہچا رہا ہے بابی زیوہ کار اپنی محبتوں کے ظلوہوں میں پوری عقیدت کے ساتھ اپنی ہوش و آواز کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے مشرد کامل بلکہ صرف آپ کے اور میرے نہیں بلکہ وہ جو فرمان میرے باہوں کا جو آپ نے لکھا شد اجازت باہوں را از مصطفی خلق را تلقین بکن بیرز خدا کہ باہوں صرف اس خطے کے لیے نہیں صرف اس خاص علاقے کے لیے نہیں اور صرف انسانوں کے لیے نہیں صرف جنوں کے لیے نہیں بلکہ بروایا جہاں تک مدینے والے کے کلمے کی حکمرانی ہے وہاں تک باہو کی سلطانی ہے ایک ایسا مشرد کامل کو جو اس سلطانی کا حسن قائم کرتے ہوئے پوری دنیا میں جا رہا ہے دعوت خطاب دے رہا ہوں تو مشرد کل بھی ہے جو کامل اکمل مکمل یوں ہدا بھی ہے تو اپنی مفتوں کا ثبوت دیجئے مدینے والے کے پیار میں اس مائد رسول کا استقبال کیجئے نارے تکبیر نارے رسول نارے رسول نارے حیدنی نارے اوسیا نارے سلطانیا حکم solution حیدنی حق مواسچم حسن حق مواسچم 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 عقباب والے کا این اسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ برادران اسلام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اللہ والا نعون ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے جس کا میری آواز جاکن ہے اس کی آواز متقلنی چاہیے اور ایک آواز اور ملند آواز آنے سے تاکہ جو ہمارے ساتھ ہی باہر کڑے ہیں تو بھی اندر آجیں اور محبت سے بولیں اور پیار سے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ بات ہی اللہ دیں سبحان اللہ گان نیشان ہی اللہ دیں اور جس نے اللہ دے گان سمجھائی پہ سنائی ہے وہ دے بھی گان کرنی بیٹھیں ایک اللہ توڑی گل بنا دے گھنے اللہ دے نا دی بولی بول دے رہو گے توڑی بولی دی بھی شان بند ہے سبحان اللہ بہت سرگو مختصر ہے اور بلن زیادی ہے نہیں سبحان اللہ اور آئیتی اس اجتماع دے اندر فن خطابت بھی گان نہیں بلکہ مقصد بھی گان نہیں منبار بارنا اپنا پہوے پریقی کرنا ہے اکی والی پیار نال پہ پورے دن دے قرار نال ایک پہور بڑھاؤ تاکہ میں توڑی کی تربیر کرنا چاہنا ادھوں میں گل کرا ادھوں فرشتے توڑیاں سانیاں گلنوں رابط تربار پیش کرنا اللہ فرما دے رہے بھی تیری گلوی پسند آئی کہ انہ دی گلوی پسند اللہ والے کون ہندے میں ایک آلنک بڑی ضروری ہے اور یہ دیت تشریف بہت ضروری ہے یہ اگر تھوڑے ہی حضیات اینج ہو جانے ہیں ایجر نی پہ بے سجھے خوبی رولا ختمتہ دارنا تھوڑے پچھے ہو جانے ہیں تھوڑے پچھے ہو جانے ہیں تھوڑے پچھے ہو جانے ہیں بڑی دیر بانے ہیں جی توجہ رکھو کہہ دیتے ہیں بڑا اتمام کی تیتے ہیں بڑی گالا سبھان اللہ یہ سائیان پسند دیتا ہے تجھے ہی دیران کی تیتے ہیں سبھان اللہ کہ جبھی شہ سائیان دی ہو گئے تو سائیان دیتا ہوں گئے وہ دی آپ نہیں بڑی گال دیتا ہے بڑا میری پہ تو ہڑی گال دی نہیں بڑا اُس دی گال دیتا ہے جنہاں مارے مکہ میں بولو تاکہ میں بھی تو ہڑے پیار دی بولی بولا سبھان اللہ تو سائی گال اللہ دیتا ہے پر جس میں اللہ دی گال دستی ہے وہ دی بھی گال کرنی ہی بہتا ہے سبھان اللہ دین پھرکے بہت پڑ گیا نہیں جتنیاں زبانہ بہتیاں نے انیاں بلہ بہتیاں نے اور افسوس ہے لے کے ساری ہی پہ چجیاں کرنا نہیں دین جس نے اپنے اگل پرکھن بھی کوشش کی تھی اگل پھرکے اگل بھی سمجھ نہیں ہے جس نے اپنے اگل سوچا تھی گنگی نو دین لے اگل پر مسلط کرنے کوشش کی تھی دین نو ادادار کیتا کہ آپ بھی نا یزیدین اجلے خالے کلمہ تھی یزید بھی پڑھتے سن پر جنے حسین میں پڑھے زبانی کلمہ ہر کوئی اکھے دل دا پڑھتا کوئی ہوں دل دا کلمہ عاشق پڑھتے ایک ہی جانا یار گلوئی ہوں جتھے کلمہ دل دا پڑھی دے پوتے جیب نہ ملتی دھوئی ہوں ایک کلمہ میں نے اسوں میں یار پڑھایا بابا میں سزا سحاغن ہوئی بھول اللہ والے کون ہو بھئی پانی آلے ٹوٹ جائے کوئی پانی جانے نہیں لائے جا پانی باتوا کم پانی پینڈا ہوج رہے ہیں دے پانی بھی سن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے جا ٹوٹ جائے پچھلے علاقے پڑھا جی نہ انہیں ہکوانی پڑھا وہ پچھے دھو جاؤ جی نہ اس کبانی پڑھا ہی تے بیٹھے جاؤ کاشی کو ہونے بھی عشق اس دمہ میں دل دکھے وہاں پہارا ہوئے لکھ لکھ بدیاں ہزار سبحان اللہ میں پر جانے باہ بہارا ہوں شاہ منصور جہے چوکسولی جائے جیدے واقف کول اس رہا ہوں سیل سجدے اور مول نہ چاہیے یا حضرت باہو اوہے کافر تین ہزارہ ہزارہ سبحان اللہ زبانہ بھی بھٹویاں گللہ بھی بھٹویاں تو کمتے ہیں زبانہ بھی پچھو وہ بھی حرام یہ ہے سبحان اللہ وہ بھی پوکلی سبحان اللہ وہ بھی گاندل ایڈر لوگ گانا کردے ہیں کہ یہ سوچے جیں کیوں بڑھتے ہیں کیونکہ اندر ہونے ہی کھانے ہیں انہیں سوچو جس کے لباں کے درود و سلام رہنا ہو گئے اور جس نے ہوت ہلن تو قرآن کی دلاتہ ہون تو پتہ یہ چلیا یہ اندر دی کھیڑے جو بار نظر ہم دیئے یہ اندر دی کھیڑے تو دعا ہی کرو کہ اندر ہو اور جب اندر دی تشریح ہے وہ کملی والے نے فرمائی میرے قریم آکا نے فرمائی لوگوں کو تو آڑے جسم دے اندر ایک گوشت تکڑے لوگ آنے جانے رہے گئے مگر تس ہی آن جانے چکر ہی نہیں پڑھ تو رہے آنے چکر ہی پڑھ اچھا پڑھو جانے چکر ہی اور اچھا پڑھو جانے چکر ہی آج بھنگلہ تھیل والا آستان سلطان اور عارفین اس دن تھی تاریخ اسی رکم کرنی ہے سرکہ واریت کے سامنے بن بن رہے ہیں اور گندگی دے اس کے سوہے لیچوں جو بھی پور نکل رہی ہے آج گندگی دے دھیل سمیت اس پر اونو ختم کرنا تھا بھنگلہ 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 اور دل کا قبلہ انہیں درست کرنے ہیں کہ ہاں دلے یا رسولانی صدامہ ممکنے کیا بھنگلہ بھنگلہ اللہ دی طرف ہوں میں دعوت فکر دینا مخلوقات بے شمار میں بے شمار مخلوقات میں کینی کن لے کے گیڑی مقوڑے کن لے کے ہاتھ میں آتا تھا بنیاں کھتے ہیں کن لے کے شیران تک چیتیاں تھا گوڑے کھتے کن لے کے کھنزیر تک انسان کو لے کے فرش دیاتا تھا بے شمار مخلوقات میں اور ساری مخلوقات ہگر جنرے ہیں لگتا ہے گلتی سمجھ نہیں آرہی جنہوں سمجھ نہیں آرہی اس وقت بولوں پر سمجھ آنی شروع ہو جائے